سلام علیکم ناظرین آج کی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دورے فشان کیا بلال عباس سے شادی کرنے چاہ رہی ہیں یا نہیں اس بات میں کتنی سچائیہ تمام تر تفصیلات اس فیڈیو میں شیئر کریں گے چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کریں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ڈراما اس مرشد میں کام کرنے کے بعد بلال عباس اور دورے فشان نے کافی شورت پائی بلال عباس اور دورے فشان کی جوڑی کو بہت پسند کیا جاتا ہے دوستو مزید بتاتے چلیں تو دورے فشان نے ایک ریسنٹ انٹرویو میں شرکت کی جس میں ان کی ذاتی زندگی سے متعلق سوالات پوچھے گئے مزید ان سے پوچھا گیا کہ ڈراما اس مرشد میں کچھ رومنٹک سین آپ نے کیسے کیے دوستو بتاتے چلیں تو دورے فشان کا کہنا تھا کہ جب بھی ہم کوئی کپڑے چینل کرتے تھے تو مجھے اندر سے آواز دینا پڑتی تھی کہ اندر کوئی نہ آئے کیونکہ ہم کپڑے چینل کر رہی ہیں سیٹ پر کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہم فی مل جائے ان کے لیے اللہ گرون کا انتظام ہونہاں پڑتا تھا مزید بتاتے چلیں تو دورے فشان نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ وہ بلال عباس کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کام کر کے انہیں بہت اچھا لگا بلال عباس بہت تھی شاریف اچھی پرسنیلٹی اور سنسٹیو سبیت کے مالک ہیں جو کہ انہیں بھی ایک ایسا انسان چاہیے تھا جو ان کی زندگی میں ایک سنسٹیو رول کر سکے اور بہت کیرنگ ہو بلال عباس کے ساتھ جو کچھ میں نے رومنٹی شروع کیے ہیں اس پر بلال عباس ہمیشہ ہی مجھ سے بار بار پوچھتے تھے کیا تم کفر ڈیبل ہو یا نہیں بار بار پوچھنے سے مجھے ان کے ساتھ اپنایت کا احساس ہوتا تھا یہ بہت کامی ادھکار ایسے ہوتے ہیں جو اس بارے میں پوچھتے ہیں دوستوں مزید بتاتے چلیں دورے فشان سے پوچھا گیا کیا آپ بلال عباس سے شادی کرنا چاہیں گی اگر وہ آپ کو پروپوس کریں جس پر دورے فشان حس پڑی اور شرماتی ہوئی کہنے لگی کہ کہاں کریں گے تو ضرور انہوں قبول کرلوں گی مزید کہنا تھا کہ دورے فشان اور بلال عباس دراما اش مرشد میں ان کی دوڑی کو کافی شورت ملی اور انہوں نے اس درامے کو بلندیوں تک پہنچا دیا ویڈیو کیسے لگی کمیل روٹ کیجئے گا لائک کریں چینل کو سبسکرائب جروہ پہ